تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب سمویدان کا سپیرٹ اس نے اتنی بری طرح سے توڑ دیا ہے تو جب موقع ملے گا سمویدان کو ہی بدل دیتے ہیں مطلب ان کا پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ویسے پارلیمنٹ ایک رابر سٹیمپ ہو جائے جو بھی موڈی جی اور ان کے سرکار تیہ کریں گے ان کی بہومتی ہے اس کو پاس کریں تو اس قسم کے راجمیتی ہمارے لوگ تنسرے کا ضرورت ہے اور ہمیں یہ جنتہ کو بولنا چاہیے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں کل سمویدان کو بدل کے اور بھی کر سکتے ہیں لیکن اس رولنگ پارٹی کا نعرہ کیا ہے ہندی ہندو توہ ہندوستان وہ دوسروں کو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ہم نے ابھی اس چناغ کے پرچار میں کیا کیا سنیا ہے کچھ سمویدانے کی خلاف یہ ٹھیک ہے ایک پردان منتری کے موں سے بولنے والے لفظیں ہم سنے ہیں ماں کا سارے شب دو استعمال کریں ملہ مولوی منگل سوترہ مجرہ بھی آ گیا بھی لیکن ماں سے مہنگائی بھی ہے منی پور بھی ہے اس یہ آواز سے ان کے موں سے کبھی نکلتے ہیں آپ یہ بھی دیکھئے کہ بھینس کے بارے میں پردان منتری بولنے کے لئے تیار ہے لیکن بے روزگاری کے بارے میں کچھ بولتا ہے انسٹیوشن سرکار کے اندر ہے جیسے کہ سی بی آئی ای ڈی آئی ٹی ایک کنومک افنس سارے کو ویپن ایس کے آیود بنا دیئے لوگوں کو حیرز کرنے کے لئے وپکش کے لوگوں کو اور اگر کبھی بھی کوئی نان وپکشی وقتی آگئے وہ ہوگا کوئی جو وپکش کو مدد دینے کے لئے کوشش کیے یا سرکار کے خلاف بول گئے تھے میرے خیال میں کہیں جنرلسٹ کو بھی انبہم ہوا ہے کہ وہ لوگ کچھ کہیں سرکار کے خلاف اور جنرلسٹ کو بھی آئی ٹی کا وزٹ آتا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب سمیدان کا سپیرٹ اس نے اتنی بری طرح سے توڑ دیا ہے تو جب موقع ملے گا سمیدان کو ہی بدل دی کیوں نہیں جب ہمارے دیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہمارے سمیدان میں ایک آٹانومس انسٹیوشن ہے جو سرکار کی اکاونٹی بیڈیٹی کے لئے بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ ابھی ایک نوٹس بورڈ بن گیا سرکار کے سارے ڈیسیشنز کے لئے جو تیہ کرنے والے چیزیں سٹینڈنگ کمیٹیز کو بھیجا جاتا تھا یو پی اے سرکار نے ایٹی فور پرسنٹ سارے بلز کو پہلے کمیٹیز کو بھیج کی جنہ تھا سارے سانسدوں چرچہ کر کے ان کی ریکمینڈیشن سننے کے بعد بل لے کے آتے تھے پارلیمنٹ کو بھادہ پہ سرکار صرف سولہ پرتیشت بلز کو کمیٹیز کو بھیجے ہیں مطلب ان کا پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ویسے بھی پارلیمنٹ ایک رابر سٹیمپ ہو جائے جو بھی موڈی جیہ اور ان کے سرکار تیہ کریں گے ان کی بہومتی ہے اس کو پاس کریں گے تو اس قسم کے راج نیتی ہمارے لوگ تنطر کا بھرود ہے اور ہمیں یہ جنتہ کو بولنا چاہیے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں کل سمیدھان کو بدل کے اور بھی کر سکتے ہیں یا آر اکشن کو بدل لے کہ کچھ اور چیزیں کریں امبیت کر صاحب نے کیا کہا کہ آپ کی مذہب جو بھی ہو آپ کی جاتی جو بھی ہو آپ جو بھی بھاشا بولتی ہیں کونسی راجہ سے بھی یہ سب بلکل ریلمنٹ نہیں ہے اب اگر بھارتی ناغرک ہو تو آپ کو پورا ایک ہی عدھکار سے اس دیش میں جینا چاہیے لیکن اس رولنگ پارٹی کا نعرہ کیا ہے ہندی ہندوتوہ ہندوستان وہ دوسروں کو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ہم نے ابھی اس چناو کے پرچار میں کیا کیا سنے ہیں کچھ سمجھائے کے خلاف یہ ٹھیک ہے ایک پردان منطری کے مو سے بولنے والے لفظیں ہم سنے ہیں کیا ماں کا سارے شبد وہ استعمال کریں ملہ مولوی منگل سوترہ مجرہ بھی آ گیا بھی لیکن ماں سے مہنگائی بھی ہے منی پور بھی ہے اس یہ آواز تو ان کے مو سے کبھی نکلتے نہیں کیونکہ جب آپ پوچھیں کہ کونسے مدع ہیں سمجھائے تو ایک بڑا مدع ہے لیکن اس کے ساتھ ہے مہنگائی ہمارے دیش میں مہنگائی ایسے بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو بہت دکت ہے اسی پرتیشت بھارت باسی نے بتا دیئے ہیں کہ ان کی آئے ان کی انکم یہ دس سال میں کم ہو گئے ہیں صرف بیس پرتیشت لوگ کانو بھوے کے ان کا آئے بڑھ گئے ہیں موڈی جی کے سرکار کے ساتھ تو یہ تو ایکانومس سروے کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہے ہماری دیش کی یاد تو اس لئے مہنگائی جب آپ کی جیب میں جتے بھی پیسے پہلے تھے اس سے کم ہو آپ کیسے مہنگائی پرداش کریں گے آپ یہ بھی دیکھئے کہ بھینس کے بارے میں پتان منتری بولنے کے لئے تیار ہے لیکن بے روزگاری کے بارے میں کچھ بولتے ہیں جب سے نائنٹین ترٹی ایج سے ہم آنکھڑے رکھنے شروع کیے ہیں یہاں ہمارے سب سے ورسٹ بے روزگاری کے فگرز آج کل چل رہے ہیں اور آپ یوان کے حالت دیکھئے انیس سے چوبیس سال کی یوان جو اپنے پراثم جولی پراثم نوکری کے کھوج میں ہیں وہاں 45% 45% پردیشت لوگ کو کام نہیں مل رہا ہے 45.4% بے روزگاری ہے گراجویٹس کو دیکھیں جو پڑھائی کر کے ڈگری لے کے آئے ہیں ان کے حالت کیا ہے 42% بے روزگاری ہے 42% پردیشت تو اگر آپ یہ سب دیکھیں یہ ہے بڑے بڑے مددے ہمارے جنتا اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ چناب کیوں ہیں یہ لوگ رام مندر ہندو حریدہ سمرات سب بولتے رہتے ہیں لیکن آپ کو اچھے درہ معلوم ہے کہ سرکار کا کی ذمہ داری مندر بنانا تھوڑی ہے ان کی ذمہ داری ہے دیش کی بھلائی دیش کی جنتا کی بھلائی کیلئے کام کرنا اور اگر آپ جنتا سے پوچھیں گے کہ اس دس سال میں کیا یہ آپ اور آپ کو پریوار میں کچھ بہتر ہوا ہے سرکار کے ایکشنز کے کارے کیا آپ کو کچھ نئے روزگار ملے جو دس سال پہلے نہیں تھے کیا آپ کو نئے افسر ملے ہیں آپ کو کام کرنے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے کوئی بھی آپ کی زندگی کی صدی بہتر کرنے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو ان کو تیسری موقع کیوں دے دے اور یہ پرشن پوچھنے سے ہمیں تو پرشن جباب مل رہے ہیں جنتا کی طرف سے کہ یہ سب بلکل آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کسی اور کا موقع دینا چاہیے بھگیل صاحب تو یوپی سے پرچار کر کے آئے ہیں مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں جو انہوں نے دیکھا ہے بلکل جنتا کے مند میں یہ سرکار بہت وفل رہے ہیں یہ دیش کے لیے جو کچھ وہ لوگ بھاشن میں بولتے ہیں جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورید کرنا نہیں ہوا ہے میں بیبکس بیبکس کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے ایک بڑھوں دھلانے میں EVM کو لے کے تو میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا EVM اب بریزرٹ آنے کو کیا ہے EVM ڈالک رہے گی یا صحیح رہے گی دیکھئے میں تو اب جب کسی وشو سب جنیس ہی ہے ہمیں بولنا بھی ذرا سا سوچ کے کرنا پڑے گا میں کوئی کنٹیمٹو کورٹ چاہتے نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کیس اور ہمارے کچھ کانگریس کے انگ بھی تھے جو سپریم کورٹ گئے تھے اس وشے پہ یہ لوگ اٹھائیں کیونکہ جنتہ کی من میں شک ہونے کا قارن الیکشن کمیشن کی یہ ایکشن تھی اس کو چھپا رکھنے کی کیا ضرورت تھی اس کو الگ آنکھڑے کچھ دنوں کے بعد دکھانے کی کیا ضرورت تھی میرے خیال میں الیکشن کمیشن اپنی ہی کلیبیلٹی کوئی ڈیمیج کیے تھے لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے کل ان لوگ سارے سارے ریلیس کیے ہیں اب تک جو پہلے پانچ چرن کے آنکھڑے ریلیس کی ہے ایک چیز تو صحیح ہے کہ ہر امیدوار کی ایجنٹ کو یہ فارم سیونٹین سی اسی دن دے جیتا ہے ریٹرننگ آفیسر گھر جانے کے پہلے اس کو بھر کے دستکت کر کے دینا چاہیے لیکن اگر ایک یہ پتہ نہیں بھوبش کے کے علاقے میں کتنے بوت تھے میرے میں تو ایک ہزار تین سو سے زیادہ تھا یہ سب ایک ایجنٹ کو کلیکٹ کر کے مطلب ایک امیدوار کو کلیکٹ کر کے ایک ہزار تین سو علاقے سے کلیکٹ کر کے ایڈ اپ کرنے کے علاوہ جب الیکشن کمیشن کو ریٹرننگ آفیسرز کے آنکری ڈیریکٹلی ملتے ہیں ان کے ایک ایپ ہے ان کو تورنٹ کیلپیلیشن کر کے اسی دن دے سکتے ہیں تو ایسے کچھ دنوں کو چھپا کے رکھنا کیوں کیے ہی مجھے معلوم نہیں اپنی ہی کلیبریٹی کو ڈیمج کیا دوسری بات یہ ہے کہ شک دو تین لوگ کہہ رہے ہیں میں جنتہ سے کہتا ہوں کہ آپ جا کے آپ کے ووٹ ڈال دیجئے بعد میں اگر کوئی تکلیف ہے کوئی ثبوت نکلے کی کچھ کوئی بھی پرابلم ہو ہم تو اس کو اٹھا جائیں گے لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورا بشواس سے جا کے ووٹ کریں کیونکہ یہ آپ کا لوگتنطرک حق ہے اور آپ کو یہ ایوی ایم سے ڈر کے نہ جانا بلکل بڑی گلتی ہوگی جائیے ووٹ کیجئے آپ کی رائے بتائیے لوگوں کو کہ آپ چاہتے ہیں بدلاب اس سرکار کہ یہ میرے خیال میں جنتا جناردن کہتے ہیں نا انت میں کوئی مشین جنتا کی اچھا کو ایسے ایسے بدل نہیں سکے جی لگا تک لگا تک لگا تک لگا تک لگا تک دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے دیش میں یواغ کی مجورٹی ہے نیرو جی کے جانے کے بعد ساتھ ساتھ ہو چکے تو مطلب جو بھی ساتھ 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 سے کرنا ان کے پرسنل کو یادیں نہیں ہیں جو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے مان میں تو میرے خیال میں نیرو جی کی ایڈیالوجی میں کوئی ہار نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے بہت سارے چیزیں ثابت کے ہمارے دیش میں جو ابھی بھی ہم اسمہ کرتے ہیں کوئی آئی آئی ٹی جاتے ہیں آئی آئی ایم جاتے ہیں کون دیا نیرو جی لیے ارے آپ چندگر میں رہتے ہیں کس کا سنکل تھا یہ چندگر شہر بنانا نیرو جی کا تھا یہ شہر آئیم کا سنبھابنا ہے ہمارے دیش کے لئے آپ دیکھیں کہ نیرو جی جتنے سارے چیزیں کیے ہیں بہت لوگ اپریشیٹ کرتے لے کیونکہ یاد دیئے کہ نیرو جی نے کیا ہے اور شاید اگر ہمارے طرف سے ہمارے لوگ باہر باہر ریپیٹ کرتے ہیں کہ نیرو جی نے یہ کیا تو کہتے ہیں آرے آپ تو ابھی پاسٹ میں رہتے ہیں اتحاس کیوں بول رہے ہیں آپ آگے میں لوگوں کو بولتا ہم اتحاس نہیں بول رہے ہیں اتحاس بول رہے ہیں نیریندر کریں گے ستے پہ آئیں گے تو دو آزار آہ ٹوینٹی فورٹی سیون کیلئے اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ امرت کال آئے گا کیونکہ ان کی ریالٹی ان کی پرفورنس ایک اور اتنا برا ہے کہ ان کو آج کی حقیقت کے بارے میں بولنے کا کچھ نہیں ہے اس لیے یا دور کی اتحاس سے آنے بارے دور کی بھوشی کے بارے میں وہ بولنا پسند کرتے ہیں ہم آج کے بارے میں بول رہے ہیں جو ہم آج کے ہمارے انبوہ ہے یہ نیریندر جی کے لیگسی ہے جو آج ہمارے اگر دیموکرسی چل رہی ہیں اچھی طرح سے میرے خیال میں اس سرکار انفورچنٹلی اس دیموکرسی کو بہت بہت برباد کیا ہے لیکن دیموکرسی ہے ہمارے دیش میں کیونکہ نیریندر بڑے بڑے ساپن ہے جیسے آئی آئی ٹی اس رو ہمارے راکٹ سیٹلائٹ ریسرچ یہ سب تو نہرو جی نے بھی لے کے آیا تھا ان کا وزن تھا کہ ہم گریب نیش گریب نیش سوچ کے ہمیں یہ آکاش کے بارے میں نہیں سوچ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو بھی ہمارے سائنٹس کامیاب کرنے کے لئے کرنے کا موقع دینا چاہیے یہ بھی اپنا نیرو جی نے کیا تو آپ دیکھیں کہ آج کے جو بھارت ہے اس کو بنانے میں اتنا بڑے یوگ دان تھا نیرو جی کا کی مودی جی کو ان کو اٹیک کرنے میں میں سمجھ لیا کیوں کر رہا تھا کیونکہ ہر روز ہر چیز نیرو جی کے اوپ رکھیں گے تو جو اچھا انہوں نے کیا وہ لوگ شاید بھول جائیں گے اور اس کی بارے میں گیان نہیں ہو گے صرف سکھ سکھ چیزیں نیرو جی کی خلاف بھول رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے سرکار نیرو جی کے سپیرٹ لے کے ان کے جو ڈیموکرسی میں جو وشواس تھا ان کو آگے بڑھانا کی کام کرنا ہے لیکن ہم بھی کل کے بارے میں سوچ نا